تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سیاسی میدان کرم ہے کہیں پنجاب میں کہیں وفاق میں کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا ہر شخص ہر پارٹی اپنے مفادات کو لے کر چل رہی ہے اس صورتحال میں کیا نتیجہ نکلے گا ادھر اگر آپ وندوستان کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے پھر آپ کی افغان شرحت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس رکتہ کے پر بات کریں گے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے گندو بہران کی بات کی ہے گندو بہران کی جو باتیں ہیں یہ آت سے نہیں ہے یہ ظاہری باتیں بہت پہلے سے چلیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو اس کے اوپر زیادہ تشویر ظاہر کی جا رہی تھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نیجی سوسائٹیز کو بار بار نو سی دیے جا رہے ہیں آپ ایسی زمینوں کو بلکل ختم کرتے ہوئے جا رہے ہیں جو زری زمینیں ہیں تو اس صورت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں سنتی رہی ہے ان کو بتایا جاتا رہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں گندم ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں پر ضرورت ہے لیکن آپ باہر بھیج دیتے ہیں پھر اتنے ہی مہنگ داموں آپ کو واپس کرنا پڑتی ہے تو پریورٹی تو کسی کی بھی نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی انقلاب کے لیے کاوش کر رہا ہے اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جدوجہد کر رہا ہوں تو ان کی بھی تین سال اور سات مہینے کی کارکردگی سامنے ہے انہوں نے کیا کیا ہے پھر اس بہران کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں میں کوئی عمران خان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی بھی جواب دوں نہیں میں آپ سے تجزیہ مانگ رہا ہوں جی تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو بھی جس طرح شہباز شریف نے چند دن پہلے کہیں کہا نا کہ اپنی منجید تھلے ڈانگ پھیرنی کی ضرورت ہے تو عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کماش کے لوگ موجود ہیں آیا وہ ان سے اور پاکستان سے مخلص ہیں یا نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں ان کی جماعت میں بھی جو حکومت کے اہم موضوں پر فائز رہے حالانکہ ان کا میرٹ نہیں بنتا میں ایک نام لے رہا ہوں فیصل وارڈا کو آپ کردار دیکھیں اس کی حرکات و سکنات دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اور اس طرح کے بے شمار لوگ آپ تحریک انصاف میں بھی دیکھیں گے جو کسی قسم کا میرٹ پورا نہیں کرتے لیکن ان کو اہم مہدے نوازے جاتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر یہ پارٹیاں اسی طرح اس ملک کے ساتھ تماشا کرتی رہیں تو اور خدا نہ خاصتہ خاکم بدھن اگر اس ملک کو کوئی نقصان ہو گیا تو تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی اور آپ تو ہیں اس کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے پلے کچھ نہیں ہیں ہم تو ستک ستک کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم لور میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس ملک کی اشرافیہ ملک کے ساتھ تماشا کر رہی ہے اور یہ ملک اگر نہ رہا میں نے آپ نے اور ہم نے اور ہمارے بچوں نے تو یہاں رہنا ہے لیکن یہ لوگ تو اپنے اصلی ملکوں کو بھاگ جائیں گے اور ہم پیس کر رہے ہوں گے اس سارے کرب کو تو ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اس ملک کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی اس ملک کے لیے ہمیں سوال کرنا پڑے گا ان سے کہ آپ اس ملک کے ساتھ یہ تماشا کب بند کریں گے آپ کے پاس اگر کوئی جنون پروگرام ہے تو قوم کے سامنے پیش کریں ورنہ اس ملک سے مزاد بند کیا جائے آئیم ایف کے ساتھ تو بات چل رہی ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا گو کہ ابھی تو کسی چیز کی یقین دھانی نہیں کروائی جاستی کیونکہ پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت میں ہی آئیم ایف نے اپنے پروگرام کو سسپنڈ کر دیا تھا کیونکہ ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے جو مطالبات رکھے دے پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت کے آگے انہوں نے عوام کے اندر مقبولیت فیصلے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہماری شرائط کو نہیں مانا ہے پیٹرولی و مسنوات سبسیڈی کو ختم کرنا تھا مگر انہوں نے نہیں کیا ہے اسی لیے اب وہ ہوم ورکے کیا جائے گا ایک وقت بھی آئے گا آئیم ایف اور عید کے بعد ہی معاملہ جائے گا ویسے بھی عید کے بعد ہی کس ملنا تھی اگر پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت ہوتی بھی تو لیکن میاد بڑھانے کی باتیں کی جارہے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیم ایف نے کو ختم کرنا تھا انہیں پیٹرولی و مسنوات کے قیمتیں بڑھانا تھی لیکن انہوں نے دیکھا کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی عوام کی فیور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاپولر فیصلہ کیے ہیں اور ملک کی جو میشہ تھا اس کو نقصان پہنچایا بھائی آپ چند دن پہلے مفتہ اسماعیل کا ایک وائرل انٹرویو دیکھیں جس میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں کس گریب آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک سو اکتیس روپے کا پیٹرول خریدے پر لٹر تو یہ لوگ جس لمحوں میں اپنے بیان بدلتے ہیں اس سے ہم اور آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ آیا ان کی کون سی بات پر ہم یقین کریں یعنی چار دن پہلے جو آدمی مخالف حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن کے طور پر یہ بیان دیتا ہے کہ ایک سو اکتیس روپے میں بھی پیٹرول بہت مہنگا ہے اور آج ہو ہی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی دیڑھ سو روپے میں بھی پیٹرول جائے وہ سستہ ہے اور ہمیں پچاس روپے مزید بڑھانا پڑے گا تو ہم اس کے کس بیان پر گوھر کریں اور کس بیان کو سچست جانے صحیح لیکن آپ نے سمجھتے ہیں کہ معیشت کے اوپر کم از کم جو سیاست ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے ایک اصول بنا لیں ان چیزوں کے اوپر لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم عمرہ خان بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ڈالر کی جب قیمت بڑھ جاتی ہے یا ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے پیٹرولی مصورات کی قیمتیں بڑھ جائیں تو وزیراعظم چور ہوتا ہے آپ تو انہوں نے خود بھی حکومت کر کے دیکھ لیا اور ان کے دور میں بھی ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ ہی ہیں تو اب یہ خود عمرہ خان صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ معیشت کے پر میں نے سیاست نہیں کرنی میں آپ کی بات کو بہت اپریشیٹ کروں گا یہ جو ڈالر کے حوالے سے آپ نے اپنے کنسن کا اظہار کیا اور میں آپ سے ایک بات بہت اہم شیئر